موسیقی شکر کندی کو پریشر ککر میں تھوڑا سا پانی ڈال کے بوائل کریں وہ بہت اچھی بوائل ہوتی ہے اور اس میں مٹھاس بھی رہتی ہے اگر آپ زیادہ پانی میں شکر کندی کو بوائل کرتے ہیں تو اس کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے میں اس کو بھی چھیلوں گی درمیان میں سے اس کو کٹ لگا کے تو اس طرح سے اس کو کٹ لینا ٹھیک ہے بڑے بڑے پیسیز میں کٹنا بہت باریت میں کٹنا دیکھیں اب ہم نے اسی طرح سے سیف کو بھی کٹ لینا ہے اور یہ والا حصہ جو ہے اس کا نکال دینا ہے اچھا اس میں فروٹس جو ہے وہ بہت باریت نہیں کٹنا تھوڑے بڑے بڑے سائز کے کٹنے کھانے میں بہی اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب اس کی کٹنگ کر لیتا ہے وہ اسی طرح سے کیلہ بھی کٹ لے پہوڑا ٹھیک ہو گیا یہ ساری کٹ گئی اور آپ چلتے ہو اس کی طرح اس کو بھی چھیل لیتا ہوں یہ والا ہمیں وائٹ وائٹ سے اپاہ دینا ہے کیونکہ یہ اچھاٹ میں اچھا نہیں لگتا ہوتا یہ ہو گیا تو اب اس طرح سے اس کو سرکل میں کٹ لیتا ہوں ابھی میں نے اس کو چھوٹا چھوٹا نہیں کرنا اس کے بھیج نکال لیے پہلے نا دیکھیں جو بھیج نظر آ رہے ہیں اس کو حرام سے ہم ضرور کریں گے نا اگر ہم باریک کر لیں گے نا اسے پہلے سے تو بھیج نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا تو ایسے حرام سے یہ نکل جائیں گے بھیج اس کو کٹ لیتے ہیں اس طرح سے نا باریک باریک جس طرح سے ہم باقی کی چیزیں کٹ لیں گے نا اسی طرح سے اس کو بھی کٹ لیں گے سارے فروٹ کی کٹنگ ہو گئی ہے تو اسے میں اٹھاتی ہوں اور یہاں پہ رکھتی ہوں باؤن اس کے اندر میں جتنے بھی میرے پاس فروٹ سے سارے کے سارے میں اس میں ڈال لیتا ہوں شکرکندی اور ٹھیک ہو گئے یہ سارے اس کے اندر جلے گا تو اب میں اس میں ڈال دوں گی وائل کی ہوگئے چنے ایک پیالی اور چنے کے ساتھ ہی اس کے اندر لیمن جوز جائے گا ون ٹیبل سپون یا ایک لیمون کا رس بھر کے اس کے اندر جائے گا ون ٹیبل سپون شاکھ مسالہ اور سرخ مرچ اسے ہم اچاری مرچ بولتے ہیں تقریبا تھوڑی سی ہافٹی سپون سے بھی تھوڑی سی کم اور تھوڑا سا کالا نمک یہ ساری چیزیں اس میں چلے گئیں تو اب کرنا ہے اس کو مکس اچھی طرح سے اور زبردست چار جو ہے وہ ہماری تیار ہو جائے گی شکرکندی میں نے ایسے رکھی تھی نا تو وہ ساتھ چپکی ہوئی ہے تو اس کو ہم کر لیں گے یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے تو اب میں اسے کرتی ہوں ٹیسٹ اور ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتی رمضان آ رہا ہے تو آپ اسے بنائیں بہت ہی زیادہ مزے کیا آپ اسے بنائیں تو یقیناً آپ کو یہ بہت زیادہ مزے کی لگے گی بہت ہی ڈیفرنٹسی ریس پی ہے امومہ ہم شکرکندی میں یہ ساری چیزیں نہیں ڈاکھیں لیکن آپ اس طرح سے بنائیں تو بہت مزا آئے گا اگر ریس پیچی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ